وحدت دیان تو بعد میں ہوگی وحدت سیاست تو ہو لے پہلے وہاں تم اپنے لیڈر کے لیے مر جاتے ہو اور اسلام کو یتیم مذہب ہے یہ محمد عربی کا لائے ہوا دین ہے تم اپنے اپنے سیاسی مفادات پر کوئی کمبرو مائز نہیں کرتے ہو تم کہتے ہو چرچ میں نماز پڑھنے دیتے ہیں اور وہ جوتے اتار کے نہیں جانے دیتے ہیں اوہ میاں وہ تمہارے لیے کھلونا رکھا ہے تمہیں بہلانے کے لیے تمہیں بہلانے کے لیے وہ رکھا ہوا ہے وہ تو چرچ فروخت کر دیتے ہیں تو آپ مسجد فروخت کر دیں گزشتہ دنوں پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر ایک مندر کی تعمیر کے حوالے سے جب بات چلی تو ایک صاحب نے کہا کہ کسی دین پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے کہ میں مغرب میں ایک گرجہ گھر میں نماز پڑھی ہے اور انہوں نے مجھے اجازت دیئے وہ تو چرچ فروخت کر دیتے ہیں تو آپ مسجد فروخت کر دیں وہ اپنا دین ترک کر چکے ہیں وہ تو ان کی خاشات کا مجبوع ہے تحریف رہا پا چکی ہے اور انہوں نے ان خاشات کے نتیجے میں جو مل بیٹھ کے فیصلہ کر لے اس میں وہ اپنی عبادتگاہ کو بیج دیتے ہیں تو کیا ہم اپنی عبادتگاہ کو بیج سکتے ہیں ہم کہتے ہیں جی وہ دیتے ہیں تو ہم بھی دے دیں یہ کیا بات ہوئی اگر آپ نے ان کی رواداری دیکھی ہے تو ذرا اس کو اپنے سیاسی کلچر کا حصہ بنائیے مسلم لیگ کے دفتر جو ہیں وہ تحریک انصاف کے لیے کھول دیجئے کہ آپ یہاں اجلاس کر سکتے ہیں اور تحریک انصاف سے کہیے گا کہ وہ پیپلز پارٹی کے لیے ان کو کہیے گا کہ آپ نون لیگ کے لیے اپنے دفتر کھول دیجئے وحدت دیان تو بعد میں ہوگی وحدت سیاست تو ہو لے پہلے تم سارے مسلمانوں ایک ملک کے رہنے والے ہو تو پتا چلے جی یہ بڑے وسیعوں ذرف ہیں وہاں تم اپنے لیڈر کے لیے مر جاتے ہو اور اسلام کو یتیم مذہب ہے یہ محمد عربی کا لایا ہوا دین ہے تم اپنے اپنے سیاسی مفادات پر کوئی کمبرو مائز نہیں کرتے ہو یہ کیا تمہارا فلسفہ کہ انہوں نے اپنے چرچ میں اجازت دے دی تو ہم بھی دیں گے میاں ان کی غیرت اجازت دیتی ہے ان کا دین جو خود ساختا ہے اور حضرت عیسیٰ کو چھوڑ کے جو انہوں نے اختیار کیا ہے ان کی تربیت ان کے نفس نے کی ہے اور ہماری مسجد کے حوالے سے تربیت محمد عربی نے کی ہے ہمیں تو یہ بتایا گیا مسجد تو مسجد رہی مسجد کے اندر جو پوٹی ہوئی چٹھائی ہے آپ اس کو بھی نہیں بیٹھ سکتے باقی وہ آپ کے لیے یا دو چرچ کھول رہے ہیں اور کہیں کہ وہاں نماز پڑھیں میں آپ کو ایک پیشکش کرتا ہوں کہ انہیں کہیں کہ تم بڑے وسیع و ضرف ہو مگر بہت کشادہ ذہن ہے تو ہمیں مسجد کرتبہ میں نماز پڑھنے مسجد کرتبہ میں جو مسلمانوں کی بنائے ہوئی دس مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی مسجد اس کے باغات اس کے اہاتھیں اس کے مطالقات اگر شامل کریں ہمام شامل کریں تو دس مربع کلومیٹر پر ہو مسجد اور چودہ سو ستونوں پر پھیلی ہوئی مسجد کا حال اللہ حقیقت جب رات ہوتی تو اس زمانے کے اندر ساڑھے سات ہزار مشعلیں اس مسجد میں چراغاں کرتی تیس فٹونچا اس کا چھت ہے اور آج بھی وہ دیکھنے کے قابل اقبال نے بے سختہ وہاں جا کے کہا تھا تیرا وجود مردانِ خدا کی دلیل وہ بھی جلیل و جمیل تو بھی جلیل و جلیل تو وہ مسلمانوں نے بنائی ہوئی آٹھ سو سال مسلمانوں نے اندرس میں حکم برانی ہوئی اب وہ مسجد مسلمانوں کی تعمیر کرتا وہاں موجود ہے اور گرجہ گھر میں تبدیل کرتی گی دوہزار آٹھ میں مقامی مسلمانوں نے پوک کو درخواست دی کہ جس رواداری کی مذہبی رواداری کی آپ بات کرتے ہیں اس رواداری کو قائم کرنے کے لیے ایسا کیا جائے کہ ہمیں بھی اس مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے یہاں گرجہ گھر ہے تصویریں لگی رہی ہیں اور وہ آ کے عبادت کرتے ہیں عیسائی تو ہم بھی ایک گوشے میں عبادت کر لیا کریں مغرب جس رواداری کا پرچار کرتا ہے اس کا عملی اظہور ہو جائے لیکن پذیرائی نہیں بخشی گئی کہاں گئے وسیع و ذرف تم کہتے ہیں گرجوں میں نماز پڑھنے دیتے ہیں تو وہاں دو رکعت پڑھ کے دیکھیں دوہزار گیارہ میں اللہ نے توفیق دی تو مجھے شوق تھا کہ میں مسجد کرتا ہوں بچپن سے پڑھتے آئے مسجد کرتا ہوں کی یادیں خیالوں میں نقش تھی جب میں وہاں پہنچا تو وہ دروازے پہ بتا دیتے ہیں کہ یہاں ہی نماز کی اجازت نہیں ہے اب وہ مسجد یہاں قدم قدم پہ اہل علم اور اولیاء کے پیشانیوں اور سجنوں کے نشان ہو جاتا ہے اب مجھے تو گوارہ نہ ہوا کہ میں جوتہ پہن کے جاؤں تو میں نے جوتہ اتار کے ایک سمت رکھ دیا اور مسجد میں داخل ہوا تو سیکورٹی کے لوگ میرے پیچھے بھاگے اور کہنے لگے کہ آپ یوں نہیں پیت سکتے کیوں کہتے ہیں آپ نے جوتے اتارے ہیں تو وہاں تمام مذہب کے لوگ آتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ان کے لباس بھی مختصر ہوتے ہیں تو میں نے کہا انہوں نے تو لباس بھی نہیں پہنے ہوئے تو مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ میں جوتہ اتار ہوں انہوں نے لباس اتارے ہوئے تو وہ کہنے لگے جید نہیں ملے کہ مجھے بات سمجھاؤ کس طرح ہے تو جو گفتگو ہوئی وہاں جو میرے ساتھ ترجمان تھے ان کے ذریعے سے وہ یہ تھی چونکہ مسلمان مسجد کی تعظیم کرتے ہیں تقدس دے کر کے اس کی تعظیم کرتے ہیں اور آپ نے جو جوتہ اتارا ہے آپ کی نیت میں مسجد کی تعظیم یہی ہے میں نے کہا بلکل یہی ہے یہاں بڑے بڑے مشائع خوالیاں بیٹھتے رہیں تو کس طرح میں اپنے جوتوں سے پرش کروں گا تو انہوں نے کہا جی ہم اجازت نہیں تو ان سے بہت کہا لیکن وہ کہنے لگے یہ ہو ہی نہیں سکتا تو ہم ساری مسجد نہیں دیکھ سکتے اور واپس آئے اور دوزر چودہ میں پھر دوبارہ جانا ہوا اب پھر یہی میرے ساتھ مسجد ہوتا تم کہتے ہو بڑے وسیع و ضرف ہے میں اپنا تجربہ بتا رہا تم کہتے ہو چرچ میں نماز پڑھنے دیتے ہیں اور وہ جوتے اتار کے نہیں جانے دیتے ہیں اور میاں وہ تمہارے لیے کھلونا رکھا ہے تمہیں بہلانے کے لیے تمہیں ورغلانے کے لیے وہ رکھا ہوا ہے انہیں پتا ہے جس سے بہل جائیں گے اور وہ بھی شور جا کے کریں گے کہ ماری مسجدوں میں بھی ایسا ہونا چاہیے ہم بھی وسیع و ضرف ہوں وہ تمہیں دھوکہ اور فرائٹ دینے کے لیے کیا ہے اکبال نے کہا تھا یہ بظاہر میٹھے میٹھے لگتے ہیں لیکن ان کا اندر چنگیز سے بھی زیادہ تاریخ ہے تو تکلیف اسلام سے ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ تزبزب میں مبتلا دھلے دھلے مسلمان رہیں خیل سے رہیں ان سے کیا ہماری پریشانی ہے مجھ کو پریشانی ہے تو اس امت سے ہے عشق شہرگاہی سے جو ظالم کرتے ہیں لیکن مغرب خوش ہے کہ پاکستان میں مندر بن رہے ہیں عربستان میں مندر بن رہے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ ہم عربوں کے تعلق کو مضبوط کر رہے ہیں لیکن یہ تمہارا ادورہ سا خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا یہ وقتی ہوگا انشاءاللہ وہ وقت دوبارہ آنے والا ہے کہ پوری کائنات پر جھنڈا میرے حضور کہیں